اسلام علیکم آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہر نئی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ اہم فیصلہ وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا وزیر دفاع پرویز خٹک کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جو مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کریں گے اس کے علاوہ کور کمیٹی نے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے کور کمیٹی اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے وزراء آلہ، گورنرز، وفاقی وزراء اور سینئر پارٹی قیادت نے شرکت کی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے ازادی مارچ ملکی سیاسی صورتحال، معاشی معاملات اور مہنگائی سے متعلق امور پر غور کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے دورہ سہودی عرب، ایران اور چین پر کور کمیٹی کو اعتماد میں لیا ذرائع کے مطابق اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی قسم کا انتشار کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے گا ملک کو اس وقت اور بھی خطرات درپیش ہیں ہم کشمیریوں کا مقدمہ عالم فارمز پر لڑ رہے ہیں حکومت کو معاشیت اور کشمیر جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے حکومت اپوزیشن کے جائز تحفظات ضرور سنے گی تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ